صبح الخیر گوڈ ماننگ چلڈرن آج ہم پی نمبر سیوینٹی ٹو پر جو کتاب کے اخیر میں ایکسرسائز دی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ کو کمپلیٹ کریں گے سب سے پہلا ہے دع دائغتن حول الفتحة تیمہ یلی یعنی سرک الفتحہ فروم دا فالوینگ یعنی آپ کو اس لائن میں فتحہ کو سرکل کرنا ہے فتحہ کہاں ہے مثلا ہذی الفتحہ تو یہاں آپ کو ایک دائرہ بنانا ہے سرکل بنانا ہے اسی طرح یہ فتحہ ہے اور یہاں ہے دوسری لائن دع دائغتن حول الفتحة یہاں کسرہ پر آپ کو سرکل کرنا ہے کسرہ یہ ہے یہ کسرہ ہے یہاں آپ کو دمہ پر سرکل کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حضہ دمہ وہ حضہ دمہ وہ حضی اس ایکسرائز میں آپ کو مثلا ای او اسی طرح ج ج ج ج زبر زیر پیش لگانا ہے دا دی دو ان ایکسزائز کو اب اپنی کاپی پر بھی لکھئے گا تمریل نمبر ٹو جو ہے ایکسزائز ٹو جو ہے یہاں آپ کو سب سے پہلے ان کلمات کے اردگرد ان کلمات کو آپ کو سرکل کرنا ہے دائرہ بنانا ہے جو فتحہ سے شروع ہوتے ہیں فتحہ معنی ہو زبر مثلا ید یہ ید پر آپ جو ہے سرکل کریں گے اسی طرح جبل اور جرس یہ بھی فتحہ سے شروع ہوتے ہیں تو اس کو آپ سرکل کریے گا سیکنڈ یہاں پر آپ کو کسرہ سے جو کلمات جو ورڈز شروع ہوتے ہیں ان پر سرکل کرنا ہے کسرہ معنی ہو زیر مثلا طفل مفتاح اور عبریق یہاں آپ کو جو ضمہ سے شروع ہوتے ہیں ضمہ معنی ہو پیش تفاح زفور اور غراب ان تینوں ورڈز پر آپ کو سرکل کرنا ہے نیچے اسمعیل کلمات لاتیہ بعنایت ثم ثم مضبط الحرف الاول معنی ہو جو بھی آپ ورڈز دیکھ رہے ہیں اس کے پہلے حرف پر آپ کو اعراب لگانا ہے مثلا ارنب علف سے شروع ہوگا تو علف کے اوپر زبر لگائیے گا تفاح تاک کے اوپر پیش آئے گا تو سے شروع ہوگا لی سینن لام کے نیچے زیر ہوگا زبابن زال کی اوپر پیش قردن قاف کے نیچے زیر اسی طرح بقیہ جو مثالیں ہیں اس پر بھی آپ جو ہے پہلے حرف پر اعراب اپنے طور سے لگائیے گا یہ ان الفاظ پر جو آپ نے پڑھے ہیں اور اگر مثلا ذوا سے آپ نے ورڈ نہیں پڑھا تو آپ کتاب مدد لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس پر اعراب لگا سکتے ہیں الان مع السلامتی الى اللقاء